السلام علیکم معزز سامین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین محترم ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مشکراتے رہیں اور خیر و آفیت سے زندگی بسر کریں ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسم مبارک یا قدوس کو ایک سو ستر مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیوں آپ کو ایک سو ستر مرتبہ اسم مبارک یا قدوس کو پڑھنا چاہیے ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو آپ کو کسی سے بھی جنزت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسم مبارک یا قدوس ہو ایک سو ستر مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوگا ناظرین جو شخص بھی زوال کے بعد ایک سو ستر مرتبہ اس اسم مبارک یا قدوس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ پڑھنے والے کا دل منور ہوگا یعنی روشن ہوگا اور وہ روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا جو شخص یہ چاہتا ہو اس کا دل منور ہو جائے اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزانہ زوال کے بعد ایک سو ستر مرتبہ اس اسم مبارک یا قدوس کو پڑھا کرے ناظرین ضروری سمل کو کیجئے گا اس کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ